اسلام سے پہلے ہم نجف چلے گئے امام میں علی سے ملوقات کرنے کے لئے مولا قائنات علیہ السلام حرم امام علی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس کے وجہ سے آج ہم ہوتا خوشحال زندگی جی رہے ہیں جس میں ہم نے بہت ٹائم تک اعتقاف کیا ایک جب ہم کربلا میں آئے بلفزلالعباس بین الحرمائی امام حسین ثانین دونوں سے ملاقبات گئے ہم نے وہاں پہ بہت انسان جو ہے اپنے پاسٹ کو لے کے بہت یہاں آکے گلتی فیل کرتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے ہم مارا حقیقت کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں بہت دور چکے ہیں اور ہم لوگ بہت دور جا چکے ہیں اپنے دین سے اپنے اماموں سے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کی امام حسین کا لقب کیا تھا اور کس لائن نے اس کو شہید کیا تھا امام حسین کے کتنے اولاد تھے امام حسین کے ساتھ سامنے کون دفعے میں کس کا ذریعہ ہے یہ اندر حرم امام حسین علیہ السلام یہاں پہ ہر ٹائم نماز کے بعد بات اس نماز یہاں پہ کچھ تذکل دیتے ہیں جو ایت اللہ تھے وہ سکھاتے ہیں یہ وہ منظر جہاں امام حسین علی اکبر کو توصل کر کے روتا تھا اے علی اکبر تو نے مجھے چھوڑ کے چلا گیا لیکن تیرا بوڑا باپ جب قاتلوں سے گفتگو کی قاتلوں نے تیرے لاش بھی مجھے رونے نہیں دیا جب میں رو رہا تھا وہ لوگ ہس رہے تھے مجھے دیکھ کے یہ حبیب اپنے مظاہر دوست کیا ہوتا ہے وہ امام حسین سکھاتے ہیں حبیب اپنے مظاہر آپ لوگوں نے سنوا ہوگا کہ حبیب اپنے مظاہر کون تھا کیا تھا وہ ایک تجارتی تھا جو سودا کر رہے ہیں یہاں سوال لیکن آخری لمحے میں جب امام حسین نے بلایا تو بھی کچھ سوچا نہیں ہو سیدھے امام حسین کے باتوں پر لب آئے کیا لیکن بالاخر جب یہ واقعہ کربلا میں پیش آیا علی اکبر تھے علی اکبر نے بابا سے اجازت لی آپ کو بتائے تاریخ کو آئے جب امام حسین نے علی اکبر سے سوال کیا میرے لال میری جان میری دل کے دکھرے آپ مجھ سے یہ کہو کہ آپ کو موت کیسا لگتا ہے تو علی اکبر اپنے بابا جان سے عرض کرتا ہے کہ بابا مجھے موت کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ مجھے شہد سے بھی افضل لگتا ہے میرا بابا آپ پہ میرا جان قربان ہو لیکن آج کل ہمیں کہتے ہیں نا کہ نہیں میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ دنیا یوں اس وزا شیطان نے اللہ سے کیا مانگی تھی یہ چیز کبھی ہم اپنے زندگی سے خوش ہی نہیں ہمیں یہ پتہ نہیں کب موت آئے جب موت آتے ہیں نا تو کسی کو خبر نہیں کرتے نا اچانک آ جاتے ہیں اور اچانک لے جاتے ہیں مولا یہ مولا اکائنات نے کہا تھا جب کوئی امام کے بارگاہ میں جاتا ہے نا امام اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بیٹھتا ہے مولا اس کی زندگی سے وہ ہر چیز دور کرتا ہے جو اس کے لئے مذر ہو یعنی کہ فائدہ من نہ ہو اور ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم فارمیلٹی پورا کر رہے تھے ہیں وہ کر رہے تھے یار آپ اسلام کے ماننے والے ہو تو اسلام کے دائرے میں رہ کے اسلام کو مان لو نا آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے یہ وہ زوار ہے جو ملو دور ہزار ہزار کلومیٹر سے مہنے دو مہنے چل کے کربلا آتے ہیں ریوشہ سے یا امریکہ سے آکے پتہ ہے آپ کو یہاں آکے بس وہ لوگ ایک نائٹ جو ہے یہاں پہ گریہ کرتے ہیں اساداری کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی حرم میں خادم ہے خادم نے آنے کی سنبھالنے والے ہر کام کرتے ہیں وہ سب علی کے ماننے والے ہیں یہ آپ نے سنا کی جو علی سے باس رکھتے ہوں امام حسین نے اپنے پاس بلایا ہے نہیں یار سب سے پہلے جو ہے اگر آپ مجھ سے محبت کریں میرے بابا سے نفرت کریں آیا کیا آپ مجھے سمجھ پاؤ گے نہیں میں بھی آپ سے نفرت کرلوں گا اگر آپ مجھ سے نفرت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے اببا سے محبت کرنا ہوگا پھر مجھ سے محبت کرنا ہوگا یہ منظر امام حسین انہارے کسی کو نہیں بلاتے جب بلاتے ہیں ہی دو جاتے ہیں بھائی یار یہ ان لوگ کیسے زندگی پاتے ہیں کہ امام حسین کے قتموں میں اپنا جنازہ ہو کرتے ہیں ہم خالی دعویٰ کر رہے ہیں کہاں ہم کہاں اسلام ہم اسلام کو چھوڑ کے بہت دور آ چکے ہیں یہ وہ منظر ہے جہاں پہ ابل فضل الاباس نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا رقیہ سے وعدہ کیا تھا کہ چاچا پانی لے گئیں گے آپ لوگوں کے لئے یہ وہ منظر ہے نہر فراد جس میں تاریخ گواہ ابل فضل الاباس وسیعت کرتے ہیں امام حسین ان سے کہ مولا مجھے واپس خیمے میں نہ لے جانا کیونکہ میں نے یتیموں سے وعدہ کیا ہے کہ چاچا تمہیں پانی لے کے آئیں گے واقعات ہم بس ایک فورملٹی کی طرح مان رہے ہیں کوئی دل میں ان باتوں کو ہم گما نہیں رہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اگر آج امام حسین جو ہے شہید نہیں ہوتے اس دن کے لئے تو یہ حق کبھی نہیں رہتا حرام عام ہوتے حلال بلکل نہیں ہوتا کوئی انجام نہیں دیتا تواجبات کو یہ ہوا یہاں پہ ابل فضل الاباس اپنا بازو اپنے بطن سے جدا پایا تو انہوں نے ابل فضل الاباس بہت ظلم کیا لیکن ابل فضل الاباس بس خیمے کے طرح روک کرتا ہے اور امام حسین کو آواز دیتے ہیں میرے بھائی میرے چنا سے پیان میرے مبارک کو اپنے گود میں اٹھاؤ جب امام حسین نے علی ابباسک اٹھا ہے تو علی ابباسک دعوائج امام حسین سے یہی وسیعت کرتے ہیں مولا مجھے خیمے میں نہ لے جانا میرے مولا